السلام علیکم ویلکم ٹو آور نیو ویڈیو کشمیر پریمیر لیگ کا شیڈول چینج ہو گیا تمام ٹیموں نے اپنے اپنے پلئیرز کا اعلان کر دیا آج کی زیر نظر ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل ملے گی کہ کشمیر پریمیر لیگ اب کب اور کہاں کون سے گراؤنڈوں میں کھیلی جائے گی کون کون سے پلئیرز کا اعلان کر دیا گیا تمام ٹیموں نے بہت ہی بڑے بڑے پلئیرز کو خرید لیا انتہائی زبردست آج کی ویڈیو ہ ہونے والی ہے شاہد خان افریدی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کشمیر پریمیر لیگ کے سونگ میں بھی ویڈیو میں نظر آئے تھے اور انہوں نے بیٹ اٹھایا کشمیر کا جھنڈا اٹھایا پاکستان کا جھنڈا اٹھایا تو آپ لوگوں نے شاہد خان افریدی کے بارے میں کومنٹ لازمی کرنا پیارا رسا کیونکہ شاہد خان افریدی نے بہت زیادہ اس کشمیر پریمیر لیگ کو انچا لے جانے کی کوشش کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو لائ رائلز کے پلیئر کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ آئیکن پلیئر کے طور پر خریدا گیا ہے شوئے ملک کو اس کے بعد مارکی پلیئر کے طور پر خریدا گیا ہے شہین شاہ افریدی کو دوسری ٹیم کی طرف چلتے ہیں جس کا نام مزفرہ بار ٹائگرز ہے مزفرہ بار ٹائگر کے فین لازمی ویڈیو کو لائک کومنٹ بوکس میں مزفرہ بار ٹائپ کریں شاہد خان افریدی کی یہ بڑی ٹیم ہے جس میں آئیکن پلیئر شاہد خان افریدی ہیں مزفر دری زبان اس کے بعد راولا کوٹ ہاکس کی بات کریں نمبر تھری ٹیم ہے یہ اس میں فخر زمان کو خریدا گیا ہے آئیکن پلیئر کے طور پر کیپٹن ہوں گے یہ فخر زمان اس کے بعد دوسری کی اگر بات کریں اماد وسی مارکی پلیئر کے طور پر خریدے گئے ہیں بہت ہی بہترین آل راؤنڈ رہے ہیں تمام اپنی اپنی ٹیموں کے آپ لوگوں نے کومنٹ بوکس میں لازمی بتاتے جانا ہے نمبر فور کی بات کریں کوٹلی پینثرز کی جس میں محمد عفیز جو کہ بہت ہی بہتر کی جانم غامزن ہے یہ کیپٹن ہوں گے آئیکن پلیئر ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر ون پلیئر بابر آزم کو مارکی پلیئر کے طور پر خریدہ ہے کوٹلی پینثر نے بابر آزم کے فین ویڈیو کو لائک کومنٹ بوکس میں لازمی بابر آزم ٹائپ کریں آورسیز ورائرز کے اگر پلیئر کی بات کریں تو کیپٹن ہوں گے سرفراز احمد آئیکن پلیئر خریدے گئے ہیں سرفراز احمد اس کے بعد مارکی پلیئر کی بات کریں تو حسن علی ہوں گے مارکی پلی تو اس طرح یہ خلاڑی خرید لیے گئے ہیں آئیکن پلیئر کیپٹن اور مارکی پلیئر آپ لوگوں کو بتا دیئے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مزفر آباد کے گراؤنڈ میں یہ کیپیل کھیلی جائے گی پہلے یہ ایک سے دس سپریل تک کھیلی جانی تھی لیکن اب یہ ہوگی سولہ سے ستائی میری تک کیونکہ پاکستان ٹیم تب فری ہوگی اور پھر پاکستانی تمام تر پلیئر یہاں پہ شامل ہو جائیں گے دوسرے سیزن میں ہو سکتا ہے بڑے غیر ملکی پلیئر بھی شامل ہو کتنا ایکسائٹڈ ہے کے پی آل کومٹ بوکس میں لازمی ٹائپ کریں